مائن فناف اللہ کی تیہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا آج یہ جو اجتماع ہے آل پاکستان جکھڑ کنونشن کے نام سے اس کے میز بانی کا حق ادا کر دیا شجاباد والوں نے اور اس طرح حق ادا کیا جس طرح حق ادا کرنے کا حق ہوتا ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی حق ادا کرنے میں اور اس سارے جکھڑ کنونشن کو کامیاب کرنے میں جکھڑ وصیب پاکستان کا بھی ایک کردار ہے اور جکھڑ وصیب کے پاکستان کے جو ایڈمنز حضرات ہیں اور جب ممبر حضرات ہیں خواہ وہ مظفرگار سے ہے یا ڈیرہ غازی خان سے ہے خواہ وہ سرگودہ سے ہے یا تونسہ شریف سے ہے وہ برابر کا قابل تحسین اور حق دار ہے تعریف کا میں اپنے سردار فخر پاکستان فخر جکھڑ شانے جکھڑ شیانے شانے جکھڑ جناب ملک نیازمہ جکھڑ صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ہماری سرپرستی کی اور جکھڑ وصیب پاکستان آج اس سطح پہ ہے جکھڑ قوم بہادر قوم ہے جکھڑ قوم پیار کا نام ہے جکھڑ امن کا نام ہے جکھڑ پیس اینڈ ٹالرنس کا نام ہے جکھڑ جکھڑ وصیب کا نام ہے جکھڑ امن و محبت کا نام ہے اور میں تو کہتا ہوں اگر پاکستان میں جکھڑ نہ ہو تو امن نہ ہو آج ہمیں اپنے اختلافات بسے پشت ڈال کے سانوں اپنے اختلافات پچھے سوٹ دینے چاہیے دینے اور سارے جکھڑ بسے پاکستان دا حیثہ بن جانا چاہیے دینے ساٹھے اختلافات اتنے بڑے نہیں کہ ایک دوجہ دیسی قتل کیتے ہیں ایسی پیچھے نہیں آٹ سکتے سانوں سارے اختلافات بھلا کے کٹھے ہو جانا چاہیے دیں اور کٹھے ہو کے سانوں ایک دوجہ دا ساتھ دینا چاہیے دیں اور ایڈیوکیشن دے معاملے چاہیے اگر کوئی غریب ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا لیکن بچی یا بچہ لائے کے دے اس نوسی سپورٹ کرانگے انشاءاللہ کوئی پاکستان جکھڑ وصیبتہ کوئی ساڑھا برکر غریبے اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہسی انشاءاللہ سارے کٹھے ہو کے اس لی مدد کرانگے جکھڑ وصیب پاکستان ساڑھے جتنے بھی ارکان اور ممران نے میں سارے نہ مشکور ہوں کہ آج اتنا بڑا مجمع ساڑھی توقع ہی نہیں سی کہ ہسی اتنا بڑا مجمع کٹھا کرنا ہوں گے لیکن اللہ نے مدد کی تھی اور تشاہ دوستہ نے ساڑھا تعاون کی تا ساڑھے سٹیس ایکریس آب بھی سوڑے پہ انہوں نے جھلی مائک دی جان چھڑے میں بڑی معذرت نہ صرف دو منٹ اور لانا صرف اونلی ٹو منٹ چکھڑ وصیب پاکستان دا چینل بھی لائف چال رہی ہے اس ٹائنگ اور اس پیج نوں بھی سارے لائک کرو اور سارے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ترلا کرتا ہوں منٹ کرتا ہوں کہ جھکڑ وصیب پاکستان پہ پلیٹ فارم تھی آج ہو سارے جتنے چھوٹے چھوٹے گروپ بنے نہ وہ سارے ختم کر دی اور جھکڑ وصیب نجائن کر دو میں ترلا کرتا ہوں سب دوستان میرے بیٹے نے میرے باہی نے میرے بزرگ نے جنہ جنہ گروپ بنے ہیں چھوٹے چھوٹے داستان بارم بارم بننے ہو دے چھوٹے وہ سارے اس کو ختم کر کے جھکڑ وصیبے چاہ جاؤ اور جھکڑ دی طاقت بان جاؤ ورنہ ہم مٹ جائیں گے ہمارا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں اگر ہم اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کٹھا ہونا ہوگا ہمیں ایک مٹھ ہونا ہوگا اس درطی پہ جتنے بھی جھکڑ ہیں ہم دیکھ کے ران ہوگئے ہیں کہ کس کس علاقے میں جھکڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے سب پور امن ہیں ہمارے لائق کسی کا کوئی مسئلہ جس دلے میں ہو وہ دلے کے کسی بھی بندے کو پکڑ لیں اور اس سے اپنا کام کرویں اور ہمارے جتنے بھی افیسر حضرات ہیں میں ان کی خدمت اقدس میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جھکڑ ہے تو اس کو فرسٹ پریریڈی دیں اس کو فرسٹ پریریڈی دیں سب سے پہلے اس کا کام کریں اور اس کو اپلائز کریں چونکہ یہ ہمارا خون ہے یہ ہمارا خون ہے یہ ہمارا بازو ہے اور ہمارا مستقبل ہماری نوجوان نسل ہے ہم نے اس پروگرام میں بہت محنت کی ساتھیوں نے بہت محنت کی جناب ملک نئیم اور نسل ایڈوکیٹ صاحب ہیں ملک رانہ نظر صاحب ہیں ملک منذور صاحب ہیں ڈاکٹر شوکر صاحب ہیں پرویز اکبال جکھر صاحب ہیں رانہ آسن صاحب ہیں رانہ شفیق صاحب ہیں رانہ مصطفی صاحب رانہ لطیق صاحب میں گین گین کے نام گنوں جکھڑ بادشاہ ہے جکھڑ وسیب زندہ باد جکھڑ وسیب جکھڑ قوم ملک نیازہ میں جکھڑ ہمارا چیف ملک افتحارہ میں جکھڑ اللہ ملک افتحارہ میں جکھڑ صاحب کو سیتے کاملہ آجلا مستاملہ تعافرمائے مہربانی جب سے بڑے چیز بات کی انداز